بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد دروش شریف استغفار اس دور میں ہمارا بہت بڑا سہار ہے جب بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں ہر گھر میں آپ کو بہت بیماریاں ملیں گی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں مالی تنگی بہت ہے آپس میں نائت تفاقی بہت بڑھ گئی ہے ایسے میں دروش شریف اور استغفار کو کسرس سے پڑیے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تمام مسئلے حل ہوں گے اللہ تعالی دن پر دن ترقیتا فرمائے گا اور اس کی برکت سے جو کام نہیں ہی بن رہے وہ بھی بنیں گے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی محمد الرسول اللہ اس کے اوپر کہ خاتون نے جب اسے کسرس سے ورد کیا تو ان کے تمام مسئلے بھی حل ہوئے پریشانیاں بھی ختم ہوئی رسک و مال کا بندوبست ہوا معاشرے میں عزت نہیں تھی گھر میں بہت زیادہ تنگی تھی اور جب انہوں نے کسرس سے یہ پہنا چروع کیا تو آٹومیٹیکلی ذریعہ وسیلہ سباب بنیں کام بننا شروع ہوا اور ان کے تمام مسئلے ختم ہوئے اور انہوں نے نساب میں پڑھا تھا تو ایک اور یہ واقعہ ہے ان خاتون نے بھی محمد الرسول اللہ نساب میں پڑھا ایک نساب ستر ہزار کا ہوتا ہے اور انہوں نے تقریباً آٹھ نساب پڑھ لئے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی ہوں اور میں نے ٹائم نوٹ کر رکھا ہے کہ اتنے منٹوں میرا ہزار مرتبہ ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ ہزار مرتبہ ہو جاتا ہے میں اپنے پاس لکھ لیتی ہوں اس طریقے سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نساب پڑھتی ہوں ایک سوال یہ بھی آئے تھا کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے تو نہیں آپ نہیں پڑھیں آپ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کریں اور جب تذبیر مکمل ہو جائے تو ایک بار کہلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کلمے کا آخری حصہ ہے تو آپ اس کا ورد کرتے رہیے اور پھر آخر میں کہلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کا درو شریف بھی ساتھ ہو جائے گا جیسے کہ ہم کلمہ جب ورد کرتے ہیں جب اس کا نساب کرتے ہیں ستر ہزار کا تو لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے ہیں جب تصویر مکمل ہوتی ہے تو ایک دفعہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ بھی آپ نے ایسے پڑھنا ہے اس کا ویڈ کرتے رہیے اور پھر ایک دفعہ کہلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے ساتھ درود بھی ہو جائے گا تو یہ بتا رہی تھیں کہ میں آٹھ نساب پڑھ چکی ہوں اور اسی طریقے سے ویڈ کرتی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے وہ کچھ ملا ہے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایسے ایسے مسئلے حل ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے گھر میں بہت زیادہ بیماریاں تھیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری چھوٹی بہن ہے اس کو فالش ہو گیا تھا اب اس کو جب وہ فالش کا اٹیک ہوا پیرلائز کا اٹیک ہوا تو وہ چل پھر نہیں سکتی تھی بولنے میں اسے دککت ہوتی کھانے میں اسے دککت ہوتی اور ایک طریقے سے اس کی زندگی رک گئی تھی کہتے ہیں ہمیں بہت تکلیف تھے اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر اور میں نے محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کیا کسرت سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شروع کی میری بہن کا فالش ٹھیک ہو گیا ساتھ ساتھ روحانی غصر بھی دیا اسے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہت تبدیل ہوئیں پہلے ہم گناہوں میں بہت انوالف تھے اور برے عمال کرنا ایک دوسرے کا دل دکھانا فضل گوئی کرنا اور ہمارے گھر میں دنیاوی محل بہت زیادہ تھا مطلب فلمیں ڈرامیں 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 یہ بہت شوقین تھے اس کے لیکن اس نام کی برکت اور تاثیر ایسی ملی جب اسے کسٹر سوٹ کرنا شروع کیا محمد الرسول اللہ اللہ کریم نے دلوں میں ایسی محبت ڈالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ فلمیں ڈرامیں 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 برے لگنے لگے اب ہماری گھر میں کسی کو رغبت نہیں ہوتی کوئی ٹی وی آن نہیں کرتا اور زیادہ تر ہم سب اللہ کے ذکر میں وقت گزارتے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ اللہ نے نماز کی توفق دیئے پابندی سے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں گھر کے جو بیماریاں تھی وہ ختم ہوئی میری بہن کے فالش کا مسئلہ ہل ہوا اور کہتی ہیں کہ میں سٹارٹ میں مجھ سے زیادہ پڑھا بھی نہیں جاتا تھا محمد الرسول اللہ سٹارٹ میں میرا بہت زیادہ ورد نہیں تھا بہت کوشش کے بعد تھوڑا ہی اپا تھا شاید اس لئے کہ میری گناہ اتنے زیادہ تھے میری زبان میں وہ تاثیر نہیں تھی لیکن اب رفتہ رفتہ کرتے کرتے اتنا ہو گیا ہے کہ بہت کسرس سے ورد کرنے لگی ہوں اور اس نام کی ایسی مٹھاس ملی ہے کہ دل چاہتا ہے بس یہی ورد کرتی رہوں ساتھ میں مالی حالات اچھے ہوئے جو ہمارے گھر میں مسئلے مسائل تھے مالی اللہ کی حکم سے اللہ کی قرم سے اس نام کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں فراوانی عطا کیے اور کہتی ہیں کہ نام بہت مبارک نام ہے جب حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں تو آقا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا رزق وسیع ہو جاتا ہے ان کے گھر میں برکت آ جاتی ہے ان کی تنگی ختم ہو جاتی ہے ان کی سواری میں تیز رفتاری آ جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ اتنے صدیوں پہلے اس نام کی وہ برکات ملی تو کیا آج ہم ان کا نام لیں گے تو ہمیں برکات نہیں ملیں گی تو کہتی ہیں جب ان کا نام لیا جائے تو تصور یہ کیا جائے کہ اس نام کی برکات مل رہی ہیں وہ برکات مل رہی ہیں وہ نیمتیں مل رہی ہیں جو اس نام کی سب کو ملتی رہی ہیں اور دنیا بننے سے لے کر اب تک جس جس کو ملی ہے ہمیں بھی وہ برکات مل رہی ہیں اور جب اس تصور سے آپ پڑھیں نا محمد و رسول اللہ اور دل کی گہدائیوں سے پڑھیں تو حقیقتاً رسک میں وسط آتی ہے گھر میں خیر و برکت آتی ہے گناہوں کی نہوسہ سے نجات ملتی ہے بیماریاں ہوں وہ ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں ہوں وہ ختم ہو جاتی ہیں دلی آرزویں مرادیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسا مبارک نام ہے کہ جب اسے لینا تو آپ کی دل کی مرادیں براتی ہیں دل کے اندر سکون اور تھنڈک پیدا ہوتا ہے گھروں کے اندر بنائیں ٹل جاتی ہیں کرزیاں دا ہو جاتے ہیں اولاد فرما بردار ہو جاتی ہیں کہتے ہیں جب پڑھیں تو ایسے پڑھیں اور پھر تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی برکت کس کس کو ملی کیسے کیسے ملی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی ملے گی ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے لیکن اس نام میں وہ تاثیر ہے کہ لینے والا کبھی حالی نہیں رہتا کہتے ہیں آپ پڑھنا شروع کر دیں محمد الرسول اللہ برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی دل کے اندر تھنڈک خود محسوس کریں گی آمال سدھر جائیں گے اور جیسے کام بگڑنا ہے نا بنتے چلے جائیں گے کہتے ہیں ایک نساب پڑھیں پڑھنے کے بعد اسے ہدیہ کر دیں اور خوب دعا کریں بچہ تو آپ روزانہ ہی اس کو پڑھ پڑھ کے دعا کرتے ہیں لیکن جب نساب مکمل ہو خاص کر تب لازمی دعا کریں اور میرے آٹھ نساب مکمل ہوئے اس آٹھ نساب مکمل ہونے میں میرے بہت سارے کام بنے بہت ساری پریشانیاں حل ہوئی ہیں بہت ساری ہمیں غیبی مدد نصیب ہوئی ہے تو کوئی بھی کرے گا اسے ضرور برکات ملیں گی ہم سب الحمدللہ دروش شریف تو پڑھی رہے ہیں ساتھ ساتھ محمد و رسول اللہ کی بھی ایک تذبیح کر لیا کریں انشاءاللہ اس کی بہت برکات ملیں گی اللہ تعالی رحمت کی کرم کی فضل کی نگاہ فرمائے بیماری سے شفاعتہ فرمائے سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے سب کے کام بنائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم